موسیقی معزز ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ احادیث سے استفادہ کرنے کے لئے ہمارے چینل لائف اینڈ حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹمنٹ پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن سعاد نے حبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے اروہا سے انہوں نے انم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم حامر بن حضیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی ان بجانیاں والی چادر لے آؤ کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو گافل کر دیا اور حشام بن اروہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا بس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے حدیث نمبر 374 ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صحیب نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہے حدیث نمبر 375 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیس بن سعید نے یزید بن حبیب سے بیان کیا انہوں نے ابو الحیر مرسد سے انہوں نے اقبا بن عامر سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی کبات توفہ میں دی گئی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور نماز بڑی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارق ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر ناغواری محسوس کر رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھبیس ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا ہم کو عمرو بن حارس نے خبر دی ان سے بکیر بن عاشج نے بیان کیا ان سے بسر بن سعید نے بیان کیا اور ان سے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور رابی حدیث بسر بن سعید کے ساتھ عبید اللہ حولانی بھی روایت حدیث میں شریک ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ محمونہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے ان دونوں سے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے ابو طلح رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داہل ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو بسر نے بیان کیا کہ پھر زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار پڑے اور ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی میں نے عبید اللہ حولانی سے کہا کیا انہوں نے ہم سے تصویروں کے مطلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی انہوں نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کپڑے پر اگر نقش و نگار ہوں جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہ اس حکم سے الگ ہے کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جی ہاں حضرت زید نے یہ بھی بیان کیا تھا حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پینتالیس ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے عصاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن آس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ام خالد بن نتحالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک کالی چادر بھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کسے یہ چادر دی جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہاموش رہے پھر آپ نے فرمایا ام خالد رضی اللہ عنہ کو بلاؤ چنانچہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انائت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو دو مرتبہ آپ نے فرمایا پھر آپ اس چادر کے نقشوں نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد سنا سنا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے یعنی واقع زیب دیتی ہے عساق بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے گھر کی ایک عورت نے بیان کیا کہا کہ انہوں نے مجھا در حضرت ام خالد رضی اللہ انہا کے پاس دیکھی تھی مجھا دیتی ہے مجھا دیتی ہے موسیقی